بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی کعب بن عشرف کا باپ اپنے علاقے میں کسی شخص کو قتل کر کے مدینہ آ گیا تھا اس نے قبیلہ بن نظیر کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لی اس سے کعب پیدا ہوا یہ جسمانی طور پر مضبوط اور قادر القلام شائر تھا دولت اور شائری میں کمال کی وجہ سے یہودیوں کا سردار بن گیا یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معہدے کے باوجود اس نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سردارانِ قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج و صدبہ ہوا چنانچہ یہ قریش کی تازیت کے لئے مکہ گیا اور کفارِ قریش جو بدر میں مقتول ہوئے تھے ایسا پردرد ان کا مرسیہ لکھا کہ جس کو سن کر سامین کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا اس مرسیہ کو یہ شخص قریش کو سنا سنا کر خود بھی ذارو قطار روتا تھا اور سامین کو بھی رولاتا تھا مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر اُبھارا بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفارِ مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کر اہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا ضرور انتقام لیں گے پھر مکہ سے مدینہ لوٹ کر آیا تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجب لے کر شانِ اقدس میں ترہ ترہ کی گستاخیاں اور بے عدمیاں کرنے لگا اس پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو چپکے سے قتل کرا دینے کا قصد کیا پھر اس بدبخت نے صحابہ اکرام کی بیویوں کے نام لے لے کر شیروں میں بدزبانی کی جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب کو قتل کرنے کے لیے کون اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے حضرت محمد بن مسلمہ عوسی نے کھڑے ہو کر فرمایا اس خبیص کو میں موت کے گھاٹ اتاروں گا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید بن معاذ سے بھی مشورہ کر لینا کعب بن اشرف ایک مضبوط قلعے میں رہتا تھا جہاں یہودیوں کی بڑی پہرداری تھی اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت ابو نائلہ اور حضرت عباد بن بشر اور حضرت حارس بن عوس اور حضرت ابو عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے کعب کے قتل کا منصوبہ بنایا اس کے بعد وقفے وقفے سے یہ کعب کے پاس گئے اور کہا کہ وہ شخص یعنی رسول اللہ ہمیں زبردستی صدقہ دینے پر مجبور کرتے ہیں ہمارے پاس تو کھانے کو ایک دانہ نہیں بچا آج مجبوراً آپ کے پاس قرض مانگنے آئے ہیں یہ سن کر کعب خوش ہوا اور کہا میں نے تو پہلے ہی اگاہ کر دیا تھا کعب نے کہا تمہیں غلہ مل جائے گا لیکن تم اپنی بیویاں میرے پاس گروی رکھوا دو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تم اتنے حسین و جمیل ہو ایسا نہ ہو ہماری بیویاں تمہارے عشق میں مبتلا ہو جائیں اس نے کہا چلو اپنے بیٹے گروی رکھوا دو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کل ہمارے بیٹے جوان ہو جائیں گے تو لوگ ان کو تانے دیں گے کہ تمہارے باپوں نے تمہیں تھوڑے سے غلے کے لیے گروی رکھوا دیا تھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے قیمتی ہتھیار گروی رکھوا دیتے ہیں ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس طرح ہمارے ہتھیار لانے پر اسے شک نہیں ہو گئے وہ مان گیا یہ ایک رات کعب بن اشرف کے مکان پر گئے کعب اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا تھا محمد بن مسلمان نے کلے کے نیچے سے کعب کو آواز دی وہ اٹھنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہیں نہ جائیے مجھے اس آواز سے خون کی بو آ رہی ہے کعب نے کہا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں کیونکہ محمد بن مسلمان کعب کے رضائی بھائی بھی تھی وہ کلے سے نیچے آیا چاندری رات تھی انہوں نے کہا چلو ذرا شعب العجوز ایک جگہ ہے وہاں تک چلتے ہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں وہ ساتھ چل پڑا چلتے چلتے ابو نائلہ نے کعب کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر سنگا اور کہا تمہارے بالوں سے یہ خوشبو آ رہی ہے ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سنگی یہ سن کر وہ خوشی سے پھول گیا اور کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو میری بیوی عرب کی ساری عورتوں سے زیادہ خوبصورت اور موتر ہے ابو نائلہ نے دو تین مرتبہ ایسا کیا تاکہ کعب کا خوف دور ہو جائے اس کے بعد اس نے پھر کعب کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور مضبوطی سے پکڑ کر ساتھیوں سے کہا اس دشمن خدا کو قتل کر ڈالو سب نے یک بار حملہ کر کے گستاغ رسول کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اس دوران میں کعب نے دردناک چیخ ماری چیخ سن کر کعب کی بیوی نے یہودیوں کو مدد کے لیے پکارا وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے ان صحابہ نے راستہ بدل لیا اور جب بقی الغرکت پہنچے تو زوردار نعرہ تکبیر بلند کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کھڑے عبادت میں مصروف تھے ان کی تکبیر کے آواز سن کر حضور جان گئے کہ میرے جان اسار اس بدبخت کو جہنم واصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت نعرہ تکبیر بلند کیا پھر انہوں نے بارگہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا سر تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قدموں میں ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ان مجاہدوں کو سرخرو کرے انہوں نے بھی جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے چہرے کو سرخرو کرے اس قتل کے سلسلے میں حضرت حارث بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے محمد بن مسلمہ وغیرہ ان کو کندو پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے اور آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگا دیا تو اسی وقت شفاء کامل حاصل ہو ناظرین یہ تھی آج کے اسلامی ویڈیو اس قسم کے اسلامی واقعات کے لئے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ